بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید پتہ ہوں سب کیریس ہوں کے تو فلائی اوور کا کام ہو رہا ہے اور اس کے اوپر سویڈ ڈائٹ کے خمبے لگ رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو ویو دکھا رہا ہوں یہاں سے بابا نوشہ والی جو سڑک ہے وہ نہیں بنی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے فاطمہ جناہ کولیج ہے یہ جو روڈ آپ کو میں دکھانے لگا ہوں یہ بھی نیا بنی ہے یہ مسلمہ سکول یہ ساتھ والا جو روڈ ہے یہ آپ سامنے دے سکتے ہیں فاطمہ جناہ کولیج ہے فاطمہ جناہ کولیج اور یہ دیکھیں ساتھ وہ آگے فلائی اوور بن رہا ہے آگے اور یہ آگیا جی مسلمہ سکول یہ والا روڈ جو تھا یہ بھی بہت زیادہ ٹوٹ کا شکار تھا یہ نیا بن گئے اور یہاں سے میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں یہ بھی روڈ نیا بنیا ہے اور آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں بابا نوشہ والی سارا روڈ آپ کو دکھاتے ہیں یہ روڈ بلکل کارپل روڈ بنا ہے ساپ روڈ آگے سے میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں فلائی اوور کا کام جاری ہے فلائی اوور کے اوپر سٹریٹ لائٹ کے پھمی لگا رہے ہیں اور اولموس کا کام کپلیٹ ہو گیا اسفارڈ کا کام ہوگا وہ آپ کو دکھائیں گے ویوہر آپ دیکھ سکتے ہیں فاتمہ جنار ڈگری کولیج تو یہاں سے یہ روڈ بل پول ساف سترا روڈ ہے یہ بہت زیادہ ٹوٹھوٹ کا شکھارتہ تو یہ بھی نیا بن گئے بابا نوشہ والی سڑک ہے تو آگے بابا نوشہ والی سڑک بھی نئی بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے چلے جائنا یہ سڑک بھی نئی بنی ہے نیچے آگے ادھر کو جائے نا ادھر کو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ نیا بن گیا ہے یہ بابا نوشہ والی کی طرف جانے والا روڈ ہے یہ ساتھ ہی مسلمہ اسکول ہے اور مسلمہ اسکول یہ ساتھ ادھر مسلمہ اسکول ہے تو اس روڈ کا جو کام تھا مکمل ہو گیا اب یہ روڈ پکی ماری والا روڈ ہے آگے پکی ماری بھی آتی ہیں آگے تینڈر کاٹل سکول بھی آتا ہے آگے چلے جائیں مٹ سٹی آتی ہے تو یہ روڈ سار آپ کو دکھاتے ہیں یہ نیا بن ہے کارپیٹ روڈ یہ تاری سڑک بھی نہیں بن گئی ہے پلائی اوگر جو تارک آباد کا پلائی اوگر ہے وہ بھی بن رہا ہے جو تارک آباد تارک آباد مین بزار والی سڑک ہے وہ آگے سے ترہا ٹوپی ہے وہ ٹوٹھوٹھوٹ کا شکار ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آگے سے آگے یہاں لیفٹ سائٹ جو ہے لیفٹ سائٹ کی طرف چلے جائیں تو بابا نورشا والی سائٹ آ جاتی ہے یہ دیکھیں میں ویورز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں بابا نورشا والی جو سڑک ہے یہ ساری ٹوٹل سڑک کارپٹ سڑک بنی ہے نہیں بنی ہے جی اور ساتھ ہی بابا نورشا والی کا روڈ ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں لیفٹ سائٹ کو لیفٹ سڑک ہے یہ روڈ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں کے پکی ماری کنڈل کٹر سکول آگے ویڈ سیڑی بھی آئے گی یہ دیکھیں یہاں سے لیفٹ سائٹ کو یہ دیکھیں جی ویورز یہ روڈ سارا نیا بن گیا یہ بہت ٹوٹھوٹ کا شکار تھا لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی سی یہاں سے گزرنے میں تو اب یہ روڈ نیا بن گیا تو لوگوں کا ٹرافک جو ہے سانی سے گزر سکتی ہے آگے بابا نورشا والی آگے قبرستان بھی آتا ہے اور آگے بھی لاری ایٹا بھی آ جاتا ہے تو یہاں سے گزرنے کے لوگ لاری ایٹا کی طرف بھی جاتے ہیں اور جس نے کمپنی بھاگ جانا ہے یہاں جس نے سٹیڈینگ طرف جانا ہے تو یہاں سے رستا ہے جی وہاں سے سانی سے لوگ جا سکتے ہیں آگے یہ دیکھیں یہ روڈ نیا بن گیا جو آگے یہ دیکھیں بابنوشا والی والا روڈ آگیا اور آگے جو آیا اپنی ماری والا روڈ ہے یہ ساڑا نیا بن ہے اور آگے سے ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں مٹ سیٹی والا روڈ وہ بھی بن گیا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے کنڈر کاٹر سکول آگیا یہ رائٹ سائڈ کو اور کنڈر کاٹر سکول سے آپ کو کنا بیو دکھا رہا ہوں یہ روڈ نیا بن گیا ہوا ہے اس کے اوپر اسفارڈ کا کام ہو گیا ہوا تھا تو یہ بہت زیادہ ٹورٹور کا شکار تھا گورنمنٹ کا بھی بہت شکریہ کہ ہمارے جو علاقے کے روڈ ہیں وہ نیا بنہ رہے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں مٹ سیٹی والی سائٹ سے تو آپ میرے ساتھ اینجا ٹورٹور کا شکریہ ہی بھی بھی بہت شکریہ یا چکریہ انسان کسی ٹورٹور استرگیار کیا آگیا مٹ ساید میں آگیا ہوں یہاں میڈ سیٹی والی سائٹ میں یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈ سیٹی والی سائٹ کی طرف میں آگیا ہوں ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگے میڈ سیٹی والی کلونی بنی ہے جی یہ نئی کلونی بنی ہے میڈ سیٹی تو آپ دیکھ سکنے یہ آگے کلونی بھی آگئی اور یہ روڈ بھی نیا بنایا ہے یہ بھلا ویورز آگے سے وہ جو ستارہ نمبر والا روڈ ہے فاتک والا فاتک سے سیدھا آجیں تو وہ بھی ابھی روڈ وہ بھی نیا بنایا ہے روڈ اور جو فاتک کے بلکل ساتھ فاتک والا روڈ ہے وہ بھی تمیر ہو رہا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے اوپر پتھر ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر سیمن ویوٹی بھی ڈال رہے ہیں تو اس کے اوپر اب سپارٹ کا کام ہوگا تو وہ بھی بند جے گی نہیں تو ڈوائلمنٹ تو ہو رہی ہے فیصلہ آباد میں اور بھی بہت سڑکیں بنی ہیں ادھر لڈیئیڑے والی سائٹ بھی سڑکیں بنی ہیں جڑا والے روڈ کی طرف بھی بھی سڑکیں اور کافی زیادہ ڈوائلمنٹ ہو رہی ہے فیصلہ باد میں تو بہت بہت شکریہ گورنمنٹ کا کہ وہ فنڈز جو ہیں لگ رہے ہیں ہمارے علاقے میں تو یہاں سے میں آپ کو بیو دکھا رہا ہوں یہ مٹ سیٹی والا روڈ بھی نیا بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں مٹ سکتے ہیں